ساکیب جاویس صاحب یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ بابر اور رزوان کھیلتے تو ہیں آپ کو ایک سولیڈ فاؤنڈیشن پروائیڈ تو کرتے ہیں پہلے دس بارہ آور میں اسکور بورٹ پر اتنا رن نہیں ہوتے سارا پریشر آخری آٹھ آور میں آ جاتا ہے اس بات سے اتفاق کریں گے آپ وکٹ پہ ضرور رکھتے ہیں آپ کو ایک اچھا آغاز ضرور فرام کرتے ہیں لیکن وہ جو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کا ایک مزاج ہے کہ اگر آپ کی وکٹ نہیں گر رہی تو پھر آپ کو ایکسلریٹ کرنا چاہیے ایکسلیٹر جو ہے اس کے اوپر پاؤں رکھنا چاہیے سات آٹھ نو دس رن عصد بڑھانا چاہیے کیونکہ دیکھیں اس ٹیم میں اگر میں دیکھتا ہوں نا تو ایک مشکل حالات میں سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو ایکسپیرینس پلیئر چاہیے وہ اس میں نہیں ہے یہ ٹیم جیتے گی اسی طرح جب اس کے ٹاپ تھری جو ہے نا وہ بارہ تیرہ آور تک چودہ آور تک چلے جائیں کیونکہ آپ کے پاس جو نیچے جو ہیدر علی ہیں وہ بھی اسی طرح کے پلیئر ہیں کہ ہائی رسک پلیئر ہیں کسی بھی وقت آؤٹ ہو سکتے ہیں پھر آصف علی خوشدل افتخار یہ اس ٹائپ کے تینوں پلیئرز ہیں کہ یہ ان کو چاہیے ہیں لاست پانچ سے چھے آور کیونکہ ان کی کرکٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یا تو بلکل بلک بلک ڈاٹ بال یا آپ یہ بڑی ہٹ مارنے جاتے ہیں تو ان کو اگر آپ ایکسپوز کر دو ارلی آن اگر بیس آور اوور ان کو دے دو یا ان کو آپ ابھی او ڈی ای میں دیکھا بیس آور مل جائے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ روٹیشن آدھا سٹرائک کیسے کرنی ہے تو یہ آئیڈیلی ان کے لیے وہی ہے کہ ان کو پانچ چھے سات آورز انڈ میں ان تینوں کو ملیں اور شداب بھی ساتھ ہوں تو پھر یہ جو رن ریٹ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور اگر ہم پاکستان کے مقابلے میں ٹیم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ویرات کولی بہرحال ایک بڑا نام ان کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس بار زیادہ خطرناک ہوں گے کیونکہ ان کے پر کوئی ایڈیشنل پریشر نہیں ہے وہ کپتانی کے دباؤ کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہوں گے تو وہ صرف ایک بیٹسمن کی ایسی ایسی کھیل رہے ہوں گے شاہین نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں دیکھیں ریلیو تو انڈیا ہو گیا کیونکہ ان کو تو خطرہ وہی تھا جو آمر نے ان کے ساتھ کیا یا جو شاہین نے ان کے ساتھ کیا اور وہ ہاریں گے ہی اس وجہ سے کہ اگر اوپر سے ان کی وکٹیں گریں کیونکہ جب یہ کولی آئیں گے جب وکٹیں جلدی گری ہوئی ہوں تو ان کے لیے آوٹ آف فارم سے فارم میں آنا اور اوپر سے پریشر ہو تو مشکل ہو جائے گا لیکن جو سب سے روحت شرما اور سوریا یادیو جو انہوں نے اب انہوں نے ٹاپ دی آرڈر آئے ہیں یہ دونوں بہت خطرناک ہو سکتے ہیں اور نیچے سے جو میجر آپ کو تھرٹ ہے وہ ہے پانڈیا کی پرونڈر جڈے جا جڈے جا بھی ہے لیکن جو اصل میں پانڈیا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے سوریا کمار یادیو کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف کھیلے نہیں ہیں اور سوریا کمار یادیو حالی عرصے میں انہوں نے ایک امپیک کریئٹ کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے ہمیں ہومورک کر کے جانا چاہیے دیکھیں اس نے آتے ہی وہ ہر طرف وہ کھیلتا ہے ایسا بولر ہو جو اس کو آؤٹ کرے کیونکہ آپ اس کو اس کو روک نہیں سکتے اس کی اگینسٹ جو وکٹ ٹیکنگ آپشنز آنی چاہیے اب ایک تو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس طرح سے نسیم شاہ بالنگ کر رہا ہے آج کل ٹیسٹ میچ بہتر کی ابھی بھی نیدر لینڈ میں بہتر اس نے بالنگ کی ہے اب اس کے ساتھ دوسرا بالر کون ہوگا کیونکہ پروبیلی سے پہلے نسیم شاہ بھی ان کا بھی ڈیبیو ہی ہوگا تو ایک جو ڈیبیو کر رہا ہے اس کو ہم اپنا نیو بال کا لیڈر سمجھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرا جو بالر اس کی ابھی تک نشاندہ ہی نہیں کیونکہ وہ کون ہوگا لیکن وہ بہت سوچ سمجھ کے ان کو بالر لانا پڑے گا اگر یہ سوچیں کہ حسن علی کو واپس لے آئے حسن علی انڈین بیٹنگ کتنا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں وہ کون سی بال ہے جو ایسے لیٹ ان سوئنگ ہو جس سے کہ یہ آؤٹ کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جائیں گے تو نہیں جیسے آپ نے اس کا ذکر کیا تھا اماد کا کیونکہ آپ کو چاہیے نیو بال بولر اور اگر آپ یہ چھوڑ دیں کہ کون تیز ہے کراتا ہے یا کون سپن کراتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس میں ابیلٹی ہے سلو پچز کی اوپر وکٹ ٹو وکٹ اس کے اوپر جب آپ کروس کھیلنے جائیں تو چانس ہے کہ آپ کو اوپر سے وہ وکٹیں دے رہے ہیں